ہلو پرینٹس ویلٹو بیک ٹو آگر چینل آپ سب ہی کیسے ہیں میں آشا کرتی ہوں کہ آپ سب ہی اچھی ہو آج ہم بہت ہی ڈیمانڈنگ ریسیپی بنانے جا رہے ہیں سب کو بہت ہی اچھی لگے گی اور یہ ایک مسالہ ہے جو آپ سالوں سال تک بنا کے اسے سٹور کر سکتے ہیں یہ ایک گرم مسالہ کہ آپ کسی بھی سبزی میں ایک سپون بھی ڈالو گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو چلیے کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک پورے مسالے لے لئے ہیں مسالوں میں دیکھئے یہ کیا ہے گرم مسالے کا بول کر پورا ایک مکس مسالہ آتا ہے جس میں بڑی لائچی ہے دالچینی ہے سٹار فول ہے میری آتی ہے شہجیرہ آتا ہے سب مکس مسالے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے میتھی دانے لئے ہیں جاویتری لئے ہیں اور سارے میریجرمنٹس میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اس میں یہ ہے لونگ ناگیشور کر کے ایک مسالہ آتا ہے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ ہے صوف اور یہ ہے اجوائن اور یہ ہے چھوٹی لائچین ساتھی ساتھ ہم نے لیا ہے خس خس لونگ ڈرائی جنجر جو سونٹ بولتے ہیں وہ ہے اور یہ ہے جائفل اور یہ چیرہ ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے لیا ہے یہاں پر جو پان فول بول کے آتے ہیں جیسے کی بے لیپس جو ہم یوز کرتے ہیں مسالے میں وہ ہے اور یہ فول بولتے ہیں اسے آپ مسالے کی شاپ میں پوچھ لیجئے وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا سبھی سامان اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ڈرائی کوکنٹ جس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم اسے کرتے ہیں فرائے فرائے کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر ہم چولے پہ بنائیں گے کیونکہ بہت سارا مسالہ ہے تو ویٹ کر آرام سے اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ اسے بہت بھوننا پڑتا ہے یہ دیکھئے اسے اچھے سے ہمیں فرائے کرنا ہے تھوڑا سا آئل ڈالتے ہوئے اور یہاں پر ہم اس میں سوکھا دھنیا بھی ایڈ کریں گے ہمیں اسے بہت بھوننا پڑتا ہے کیونکہ یہ بھوننا مسالہ ہی بولیں گے اسے پورا کالا مسالہ بنتا ہے یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے تو اسے لئے سارے چیزیں ہمیں اچھے سے بھوننا ہے اور اسی میں ہم نے میتھی دانے بھی ایڈ کر دیئے ہیں اسے بھی ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہ جو لاغ ناغیشور جو بلا تھا وہ بھی ہے اسے بھی ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے تھوڑا تھوڑا آئل ایڈ کرتے ہوئے ہمیں سب کو بھونتے رہنا ہے ہم نے سارے مسالوں کا جو بھی میجرمنٹ لیا ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے سونکھ لی ہے اسے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ اچھے سے فول جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو اسے ہمیں نکال لینا ہے اسی میں ہم ایڈ کریں گے لاغ لاغ بھی ہمیں اچھی طرح سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پر لاغ بھونتے سمیں دیکھنا وہ بہت اوڑتی ہے تو دھیان سے اسے فرائے کریں اور یہ مسالہ ہمارے گھر میں ایک سال کے لئے بنتا ہے تو اس لئے کونٹیٹی بہت زیادہ ہے آپ کو جتنا بنانا ہے اس حضاب سے آپ اسے بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جو پان پھول جو میں نے بولا تھا پتے اور جو فلاورز جیسے وہ تھا اسے بھی ہمیں بہت ہی اچھے سے پورا جلا ہی لینا ہے اچھے سے بلیک ہوتے تک ہمیں اسے بھون لینا ہے تو ابھی ہم اس میں تھوڑا سا آئل ایڈ کرتے ہوئے جو ہم نے خس خس لی تھی اسے بھی ہم بھون لیں گے اسے میں ہم ایڈ کریں گے سوف اور جو ہم نے سارے گرم مسالے لیے تھے اسے بھی ہم یہاں پر فرائے کر لیں گے بھون لیں گے جو ہری لائچی سب ہی کو ہم جو بھی ہمارا بچہ ہوا سب ہے اسے ہم اچھے سے یہاں پر فرائے کر لیں گے ابھی سارے مسالے جو ہم نے بھون کر رکھے تھے اسے ہمیں مکسی میں گرائنڈ کر لینا ہے اچھے سے اس کا فائن سا پاورڈر بنا کے اسے چھان کے ہم نے اس طرح سے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے تو آپ اسے سالوں سال تک سٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بزنس کرنا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنا کے آپ اسے سیل بھی کر سکتے ہیں اسے سٹور کرنے کے لیے آپ زپ لک پولیتھین لیجئے یا پھر آپ اسے ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھی سٹور کر سکتے ہیں جس سے کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ برقرار رہے گی سبزی بننے کے بعد ہمیں اسے صرف ایک ٹی سپون ایڈ کر دینا ہے بس اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا سبزی کا تو فرینڈز آپ کو آج کے ہماری یہ ریسپی کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے تو ملتے ہیں ایسے ہی نئی ریسپیز اور ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے بائی